جواری جیسے الفاظ سے کیا مراد ہے میں نے بتایا تھا وہ جمع ناقص جس کا بدن کیا ہو جمع منتحل جمع والا ہو وہ جمع ناقص اور حالت رفری اور جری میں قاضن کی طرح ہے کیا معنی یعنی جیسے قاضی کی یا حالت رفری جری میں گر جاتی ہے جانی قاضن اور مرر تو بھی قاضن یہ یا گر گئی مارا اس تلتقائی ساکنین کی وجہ سے سمجھ میں آیا بھئی تو اس کی طرح ہے بھئی البتہ ہاں تو اس کی طرح ہے آپ یہ اس حالت میں منصرف ہے یا غیر منصرف علماء کے دو گروہ ہیں بھئی حالت نصبی میں تو یہ بالاتفاق غیر منصرف ہے رأیت جواریہ یہ کیا ہے غیر منصرف لیکن یہ حالت رفعی اور حالت جری میں یہ منصرف ہے یا غیر منصرف تو بعض علماء کہتے ہیں یہ منصرف ہے بعض کہتے ہیں غیر منصرف جو کہتے ہیں منصرف ہے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک ہے اعلال اور ایک ہے ملانا آغ منصرف اور اعلال مقدم ہے کس پر منے منصرف تو پھر یہ لفظ اصل میں تھا جواریون پھر جواریون سمجھ آیا جواریون ہوا اور پھر کیا کیا ملانا یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا کیا بن گیا جواریون پھر یا گر گئی اس لقائد ساکنین کی وجہ سے کہہ رہے گیا جواریون دیکھو جوارین رہ گیا جیسا اس وقت لکھا ہوا ہے تو یہا گر گئی اس لقائد ساکنین کی وجہ سے گر گئی تو کہتے ہیں اعلال مقدم ہے من ایسا رکھا کیوں یہ کیوں کہا کہتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ آپ کہتے ہیں جواریون تھا تو جواریون کیسے بھئی یہ تو جواریون بھئی علیف جمع کے بعد کتنے لفظ آ رہے ہیں دو یہ تو غیر منصرف ہو یہ اس پر تنوین آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ منصرف بعد میں آئے گی پہلے اعلال ہوگا ابھی کلمہ بن رہا ہے کیا ہے تو اعلال ہوا اور اعلال اعلال ہر فعلت میں کوئی تبدیلی کریں اس کو حضر کریں اس کو بدلیں وغیرہ یہ کیا کہلاتا ہے اعلال تو یہ مقدم ہے بھئی بعد میں پہلے اعلال ہوگا پھر ہم حکم لگائیں گے آخر میں جا کر دیکھیں گے جو کلمہ بن جائے پھر حکم لگائیں گے کہ یہ منصرف ہے یا غیرے تو پہلے اعلال ہوا اور ہر اسم میں اصل کیا ہے منصرف ہونا تو اصل کی اعتبار سے اس پر کیا آئی جانی جواریون کیا آئی تنوین تو پھر اعلال پہلے کرنا ہے ابھی غیر منصرف کا حکم نہیں لگانا اعلال ہو سکتا ہے تو کر دو تو یہاں پر زمہ سقیل سے گرا دیا کیا رہ گیا نون ساکن تنوین والا بھی ہے جارین رہ گیا کیا رہ گیا جوارین پھر مولانا یا کو نونشت میں اجتماع ساکن ہے ان اللہ غیرے حدی ہی آیا یا کو کیا کر دیا گرا دیا کیا بن گیا جوارین آپ مولانا کہتے ہیں اب اس پر حکم لگا اعلال ہو گیا اب حکم لگا منصرف ہونے کا یا غیرے منصرف ہونے کا کہتے ہیں اب تو منصرف ہی رہے گا غیرے منصرف یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہتے ہیں اس لیے کہ اب یہ وزنی جوہ منتحل جمعو ولا نہیں رہا اب تو علیف جمع کے بعد ایک حرف ہے را ایک حرف ہے جوارین بربرن کلام سلام کلام اور سلام مفرد ہیں جمع ہیں یہ تو مفرد کے وزن پر آ گیا اور جوہ منتحل جمعو کا وزن ہی باقی نہیں رہا لہٰذا یہ منصرف دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ غیرے منصرف ہے اس وقت بھی اس وقت بھی کیا ہے غیرے منصرف اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ منہ صرف مقدم ہے علال پر منہ صرف پھر بھئی یہ جوارین پھر کیسے ہوا وہ یا تو گری تھی کس کی وجہ سے اجتماعے اگر یہ پہلے سے غیر منصرف ہو تو پھر تو یا نہیں گر سکتی جہانی جواری یک تنوینی نہیں آئی جب تنوینی نہیں آئی تو یا نہیں گری آپ نے پہلے سے اس کو غیر منصرف بنایا ہوا ہے تو یا نہیں گری یہ پھر کیسے گر گئی جہانی جواری نہ رفتو پھڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی اصل تو یہ ہے کہ منہ صرف مقدم ہے کس پر اعلال پر تو یہ اصل میں جواری یک ہے جوار جہانی جواری یک غیر منصرف ہے یا نہیں تو یا پر کیا ہے زمہ اور زمہ کیا ہے یا پر سخیل اسی طرح حالت جر میں امرار تو بھی جواری یا پر کسرہ کیا ہے سخیل گرا دیا پھر زمہ اور کسرے کو گرانے کے بعد کہہ رہے گیا جواری جہانی جواری پھر اس یا پر ہم تنوین لے آئے کیوں لے آئے تنوین بھئی وہ حرکت آپ نے ایک نہیں گرائی اس کا عیوز لے آئے بھئی اس کا عیوز لے آئے اور بھئی تو تنوین کیوں لے کر آئے کہتے ہیں بھئی اس لیے لے کر آئے ہیں کہ اس تنوین کی وجہ سے یا گر جائے گی اور کلمے میں کیا پیدا ہو جائے گی خیفت پیدا ہو جائے گی تو خیفت کے لیے ہم تنوین لے آئے تو اس تنوین کی وجہ سے پھر اجتماعی ساکنین آیا اور پھر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی اور کیا رہے گیا جواری تو اس وقت بھی یا تقدیراً موجود ہے لہذا یہ کلمہ غیر منصرف ہی ہے کیا ہے اصل میں کیا تھا جہانی جواری تنوین تھی مانا صرف ہم پڑ جو اس کو غیر منصرف قرار دے دیا ہم نے کیا قرار دے دیا پھر کیا کیا اعلان اب بعد میں آر رہے ہیں بھئی یا پر زمہ سقیل تھا گرایا یا قسرہ سقیل تھا گرایا پھر اس کے تنوین لائے تنوین کیوں لائے ہفیف ہو جائے تو پھر تنوین لائے پھر یا گر گئی جوارن رہ گیا مانا تو یہ منصرف ہے یا غیر منصرف غیر منصرف ہے یا تقدیرا اب بھی موجود دیکھیں آگے مانا اترکیب شرط العالمیت وَلَّا يَقُونَ بِعِضَافَتِ وَلَا اِتْنَا دِن مِسْلُ بَحْتِ مِسْلُ بَعْلَبَقَ اطبابِ مانا سرس میں سے ایک ترکیب ہے مانا ترکیب بالاقات دو اسم مل جاتے ہیں مانا اور ایک کلمہ بن جاتا ہے ایک اسم بن جاتا ہے یہ ترکیب ہے مرقب ہو جاتا ہے تو یہ مرقب جو ہے مانا یہ سبب یہ ترکیب یہ سبب بنے گی غیر منصرف ہونے کا لیکن شرط عالمیت اس کی شرط کیا ہے عالمیت عالمیت کی شرط اس لیے لگائی مانا عالم بنا دیا تو عالم کے اندر کوئی تبدیلیں نہیں کی جاتی تو اب مولانا یہ زوال سے محفظ ہو گئے مولانا اب ان میں تحصال کیا ہو گیا پکا ہو گیا اس لیے عالمیت کی شرط لگائی تو ترکیب کی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر عالمیت ہو ایک شرط یہ وَحَلَّا يَقُونَ بِعِضَافَتِنْ وَلَا اِسْنَادِنْ اور نیز مولانا اضافت بھی نہ ہو اور اصناد بھی نہ ہو یہ دوسری شرط ہے ایک عالمیت کا ہونا اور ایک اصناد اور اضافت کا تو ایک شرط ہے وجودی اور ایک شرط ہے آدمی وجودی کیا شرط ہے عالمیت کا ہونا اور آدمی نہ ہونا وہ کیا ہے اضافت اور اصناد کا بھئی یہ اضافت اور اصناد کی شرط کیوں لگائی کہ یہ نہیں ہونے چاہیئے جیسے عبد اور لفظ اللہ کو آپ نے ملایا کیا بن گیا عبداللہ ابھی ایک آدمی کا نام رکھ دیا جا انی عبداللہ تو کیا یہ منصرف ہے غیر منصرف جی منصرف ہے غیر منصرف منصرف ہے ہمارا حالانکہ اس میں دو اصباب موجود ہیں ایک ترکیب اور دوسرا عالمیت لیکن یہ یہ ترکیب معصر نہیں یہ اثر نہیں دکھا رہی کیوں کیونکہ اس کی شرائط پوری نہیں اس کی کیا شرائط تھی پہلی شرط عالمیت وہ تو پوری ہے دوسری شرط کیا تھی اضافت نہ ہو اور اس کے اندر تو کیا ہے اضافت ہے سمجھ میں آئے تو ترکیب موجود لیکن اپنا اثر نہیں دکھا رہی مؤثر نہیں مولانا کیونکہ شرائط نہیں پوری تو اضافت نہ ہو بھئی یہ کیوں شرط لگا اضافت کیوں نہ ہو اضافت سے کیا ہو جائے گا کہتے ہیں بھئی اسم کے اندر اصل ہے منصرف ہونا اصل کیا ہے اور یہ اضافت اسم کا بڑا خاصہ ہے آپ کو میں نے بتلایا تھا ایسم کے دو بڑے خاصے ہیں کیا ایک علیفلام کا داخل ہونا اور اضافت کا ہونا کیوں بڑے خاصے کیوں ہیں کیونکہ یہ مدلول اسم کو کیا کر دیتے ہیں غلام ہر غلام کو کہ سکتے تھے لیکن الغلام کوئی خاص غلام ہو یا غلام الزیدین کیا ہوگا کوئی خاص غلام ہوگا تو یہ مدلول اسم کو بدل دیتے ہیں تو اضافت کی وجہ سے تو غیر منصرف بھی کیا بن جائے کرتا ہے منصرف بن جائے کرتا ہے باس کے نظر نہیں اسناد بھی نہ ہو بھئی یہ کیوں شرط لگائی کہتے ہیں اس لیے کہ اسناد سے وہ جملہ بن جائے گا اور جملہ تو مبنی ہوتا ہے اور ہماری بحث تو کس کے اندر ہو رہی ہے مہورت کے اندر ہو رہی ہے تو وہ تو ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھئی تو اسناد بھی نہ ہو کیونکہ جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے کیا بن جاتا ہے بھئی مبنی ہوتا ہے یاد رکھو جملہ مبنی ہے یہاں نامی کیا رکھتیا شابہ قرنہ شابہ شابہ کا منہ سفید ہونا قرم کہتے ہیں منڈی کو بالوں کی چوٹی شابہ قرنہ اس کی دونوں چوٹیاں سفید ہو گئیں دونوں چوٹیاں سفید ہو گئیں تو یہ جملہ تھا یہ پورا جملہ اس عورت کا نام رکھتیا تو یہ جب جملہ ہے اس میں اسناد آگیا جب اسناد آیا تو اب یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا کیونکہ یہ تو جملہ ہے اور یہ جملہ کس کے حکم میں ہے یہ مبنی ہے اور ہماری بات کس کے اندر چل رہی ہے مورب میں چل رہی ہے تو یہ مبنی ہے اس میں کوئی تبدیل نہیں کی جائے تو کہتے ہیں ترکیب شرط العالمیت اس کی شرط عالمیت ہے اور یہ کہ نہ اضافت کے ساتھ ہو اور نہ اس نات کے ساتھ ہو مثل بال بکہ جیسے کہ بال بکہ ہے یہ شہر کا نام ہے بال ایک بت کا نام تھا اور بکہ اس کوئی آدمی کا نام تھا وہاں کوئی بڑا مشہور آدمی ہو گیا اس کو آباد کرنے والا تو پھر بال بت اور بکہ اس آدمی کا نام ان دونوں کو ملا دیا مالانا تو کیا بن گیا بال بکہ اب اس کے اندر مالانا عالمیت بھی آگئی بال بکہ پورے شہر کا نام بال بکہ مرکب کر رکھ دیا شہر کا نام اور اس کے اندر اضافت بھی نہیں بال بکہ آپس مضافل ہے نہیں اور اس ناد بھی نہیں پورا جملہ بھی نہیں لہذا یہ غیر مجھر ہوگا ایک عالمیت ہے اور دوسرے درکی الالف والنون ان کان تافس من فشرده العالمیت کعمران او صفت فانتفاء فعلانت وقیل وجود فعل ومن سم مختلف فی رحمان دون سکران وندمان الیف نون زائدتان بھئے الیف نون زائدتان جو ہیں یاد رکھو یا تو اسم کے اندر آئیں گے یا یہ صفت کے اندر آئیں گے ایک اسم جو صرف نام ہے کسی چیز کا وہ کسی وصف پہ دلالت نہیں کرتا جیسے رجل فرض اور ایک ہوتی ہے صفات جو ذات معل وصف پہ دلالت کرتی ہے جیسے قائم قائم کس پہ دلالت کرتا ایک ذات جس کے ساتھ کیا قائم کیا ثابت ہو قیام ذات جس کے ساتھ کیا قائم ہو ذاربی یا قائم ہو ذرب قائم ہو سمجھ میں آرہا بھائی ایک ہے اسم ایک ہے صفت تو یہ یا تو اسم کے اندر آئیں گے یا کس کے اندر آئیں گے اسم کے اندر آئے تو اس کی شرط ہے عالمیت اسم کے اندر آئے تو اس کی شرط کیا ہے عالمیت شرط ہے پھر یہ سبب بنیں گے غیر منصرف ہونے کا جیسے مالا عمران عمران نام ہے بھئی اور اس میں کیا آ رہے ہیں علف نون زائدتان آ رہے ہیں اور علف نون زائدتان کے کس میں اسم میں ہیں یا صفت میں ہیں اسم میں اور اس کے لئے شرط کیا تھی عالمیت اور عمران میں عالمیت ہے یا نہیں ہے تو یہ سبب بنے گے تو عمران غیر منصرف دو سبب کیا ہوئے ایک عالمیت اور دوسرا اور سمجھ میں آیا اور ایک ہے جب سے سادان ہدایت النح میں مثال آئی سادان ایک بوٹیک ایک قودے کا نام ہے سادان اب یہ منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا بھئی یہ منصرف ہے غیر منصرف اگرچہ سادان کے اندر زائدتان موجود ہیں لیکن یہ سبب نہیں کیوں اس کے لئے شرط کیا تھی عالمیت شرط تھی دوسرا سبب بھی کوئی نہیں تو سادان میں عالمیت نہیں ہے کیوں نہیں ہے عالم اس کو کہتے ہیں جو ذات معین پہ دلالت کرے اور یہ تو ایک قودہ یہ اگا ہوا ہے ایک وہ اگا ہوا ہے ایک وہ اگا ہوا ہے آپ سے کوئی پوچھے یہ کیا آپ کہیں سادان وہ کیا ہے سادان اگر عالم ہوتا تو اس میں شرکت ہوتی نہ پھر تو ایک پودے کا نام ہوتا سادان باقیوں کا نہ ہوتا لیکن اس قسم کا جو بھی پودہ ہے سادان ہے اور اگر ملانا علی خنون زائدتان صفت کے اندر آئیں تو پھر تو بعض علامہ کہتے ہیں یہ سبب بنے گا غیر منصرف ہونے کا بشرت کہ اس کی معنص فعلانت وزن پر نہ آئے بعض آدمی شرط لگاتے ہیں مولانا کیا شرط لگائی انہوں نے کہ اس صفت کے معنص فعلانت وزن پر یہ آدمی ہے دیکھو آدمی شرط معنص فعلانت وزن پر آئے تو بھئی اگر علی سنون زائدتان صفت میں آئے تو کتنی شرط لگاتے ہیں بھئی دو گروہ ہیں بعض علماء کیا شرط لگاتے ہیں ایک شرط لگاتے ہیں لیکن گروہ دو ہیں ایک گروہ کیا شرط لگاتا ہے علماء کا آدمی شرط وہ کیا دوسرا گروہ کیا شرط معنص کس وزن پر آئے فعلہ وزن پر آئے کہتے ہیں اگر اسم کے اندر ہوں فشرط العالمیت تو اس کی شرط کیا ہے علمیت ہے قیمران جیسے قیمران جیسے عمران ہے او صفت انکانتا فی صفت یہ اسم پر آتا فور ہے یا وہ صفت میں آئیں فانتفاع فالانت ای فشرط انتفاع فالانت تو اس کی شرط کیا ہے فالانا کا منتفی ہونا فالانا وزن کا نہ آنا یعنی اس کے معنص فالانا وزن پر نہ آتی ہو وقیلا وجود فالا ای وقیلا شرط ہو وجود فالا بعضوں نے کیا کہا اس کی شرط کیا ہے فالا کا وجود یعنی اس کے معنص کس وزن پر آئے فالا ومن سم سم اس میں اشارہ ہے مولانا باعیس کے لئے اسی وجہ سے اختلف فی رحمان اختلاف کیا گیا ہے کس کے اندر سم 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 تو حرف آتف ہے اور سم کیا ہے اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ ہے سم 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 زید وہ کون ہے زید ہے ومن سم اور اسی وجہ سے اختلف فی رحمان اختلاف کیا گیا ہے کس کے اندر رحمان کے لفظ میں اختلاف کیا گیا ہے رحمان میں اختلاف کیا گیا ہے بعض کہتے ہیں یہ منصرف ہے بعض کیا کہتے ہیں بہر منصرف اختلاف کیوں کیا گیا کہتے ہیں اس سے کہ علماء کے دو قول تھے بعض علماء نے کیا شرط لگائی تھی یہ رحمان صفت کا صیغہ ہے اس کے آخر میں کیا رہا ہے علف نون اور علف نون زیدتان صفت میں آئے تو بعض نے کیا شرط لگائی تھی فالانہ کے وزن پر اور اس کی بھی معنیس رحمان کے وزن فالانہ کے وزن پر نہیں آتی فالانہ تو ان کے وزن پر جب نہیں آئی تو شرط پوری ہو گئی تو لہذا کیا ہوا کیا ہوا تو دو اثبات کیا ہوئے اس میں دوسرا گروہ کہتا ہے یہ منصرف ہے کیوں انہوں نے کیا شرط لگائی تھی جس کی گونت کس وزن پر آئی نہیں چاہیے فالانہ کے وزن پر آنی چاہیے اور اس کی گونت تو فالانہ کے وزن پر نہیں آتی تو شرط پوری نہ ہوئی لہذا موجود تو ہیں لیکن کوئی اثار نہیں دکھائیں گے اب صرف وصفیت ہے لیکن مؤثر نہیں تو کیا کلمہ کیا بن جائے گا کیا رہے گا کلمہ منصرف ہی رہے گا اختلاف سمجھ میں آیا دونوں بھئے علماء کے برو لیکن عجیب بات یہ ہے والا رحمان میں اختلاف ہے کہ یہ بات منصرف ہے اور بات کیا کہتے ہیں اور آپ آگے پڑھیں کہ صاحب کافیہ آپ کو بتائیں گے کہ غیر منصرف پر بھی علیف لام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو اس پر کسرہ آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے کسرہ آ جاتا ہے مولانا اعلان کہ غیر منصرف پر کتنی چیزوں کی آنے کے بعد تنوین آ سکتی ہے اضافت کے بعد تنوین آ سکتی ہے تو تنوین کی تو بات ہی نہیں صرف کسرہ رہ گیا اور علیف لام اس پر داخل ہو جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو غیر منصرف پر بھی کیا داخل ہو جاتا ہے کسرہ داخل ہو جاتا تو چنانچہ بلکہ بات تو کہتے ہیں یہ منصرف ہی بن جاتا ہے جب اس پر علیف لام آج تو کیا بن جائے گا منصرف اور اضافت ہو جائے تو کیا بن جائے گا منصرف بن جائے گا تھا غیر منصرف لیکن علیف لام اور اضافت کی وجہ سے کیا ہوا اور رحمانہ کے بارے میں کہا بعض علماء کہتے ہیں منصرف بات کیا کہتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے پوری علیف علام عرب کے اندر رحمانہ بغیر علیف لام کے استعمال نہیں یہ صفت ہے صرف ذات باری تعالی کے لئے مخلوق میں سے کسی کے لئے یہ صفت استعمال کرنا شرعن جائز نہیں سمجھ میں آیا الرحمان جہاں بھی آیا الرحمان آیا ہے کہیں بھی ہاں بس اس کے مقابلے میں وہ مسلمہ ایک قذاب تھا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا حضور صلی اللہ کے زمانے میں اس کا نام باؤو نے رکھا تھا اس کے جو کیا تھے اس پر اس کی نبوت کو تصریف کرنے والے تھے وہ اس کو رحمان یا ماما کہتے تھے کیا کہتے تھے اگرچہ شرعان رحمان کا لفظ کسی پر جائز نہیں اعمال کر تو وہ کرتے تھے بے استعمال رحمان یا ماما کہتے تھے لیکن اس صورت میں بھی اضافت ہو رہی ہے مالا مالا رحمان شرعان تو صرف ذات باری تعالی کیلئے استعمال ہو سکتا اور افلام اور ہمیشہ کیا آتا اس پر افلام اور اگر بازہ نے دوسرے کے مسلمہ قضا کیلئے بھی استعمال کیا ہے لیکن وہاں پر بھی وہ کس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اضافت کے ساتھ یہ نزاع لفظی ہے بس اس کا سمرہ کوئی نہیں سمجھ میں آئے یہ تو جب بھی آئے گا یا تولی فلانس کے ساتھ دیکھ رہ ہمیشہ آئے گا یا بازوں نے استعمال کیا تھا کس کے ساتھ اضافت کے ساتھ دو صورتیں ہیں اور ان دونوں صورتوں میں تو کیا ہوتا ہے بات کہتے ہیں غیر منصرف بھی کیا بن جاتا ہے منصرف بن جاتا ہے دونہ سکرانہ اختلاف ہے رحمانہ میں سکرانہ اور ندمانین کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے سکرانہ کے غیر منصرف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اور ندمان rum کے منصرف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں سب کہتے ہیں سکرانہ غیر منصرف سب کہتے ہیں ندمان کیا ہے منصرف ہے بھئی کیوں اس میں دونوں کے نظر شرطیں پوری بھئی سکرانہ مدھوش کو کہتے ہیں نہیں آنی چاہیے اور سکرانہ کی مونس بھی سکرانہ تو نہ نہیں آتی تو شرط پوری ہوئی ان کے نظرے کیا ہوا غیر منصر دوسرے گروہ نے کیا شرط لگائی جیس کی مونت کیا نہیں چاہیے فعلا اور اس کی مونت کیا آتی ہے فعلا ہی آتی ہے فعلا سکرانہ تو نہیں آتی بلکہ کیا آتی ہے فعلا تو ان کی شرط بھی پوری ہوئی مولانا تو دونوں کے نزدیک یہ کیا ہوا غیر منصر اور ندمان کے اندر دونوں کی شرطیں پوری نہیں مولانا لہذا یہ منصرف رہا ندمان ندمان کس کو کہتے ہیں مولانا شرمیندہ یا ہم نشین کو بھی کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی شام نشین تو جب یہ بمانے کس معنی میں ہو یہ بمانے ہم نشین کے ہو ہم مجلس کے ہو تو پھر یہ منصرف ہے کیوں بھئی دونوں کی شرائط نہیں پوری بعضوں نے کیا کہا تھا ایسا فعلان ہو تو اس کی مونس کیا نہیں آنی چاہیے فعلانتن نہیں آنی چاہیے اور اس کی فعلانتن آتی ہے اس کی مونس کیا ہے ندمانہ تو شرط پوری ہوئی جب نہیں ہوئی تو کیا رہے گا یہ مؤثر ہوگا اور بعضوں نے کیا شرط لگائی تھی فعلانہ پر آئے اور اس کی مونس کیا آ رہی ہے ندمانتن آ رہی ہے فعلانہ ان کی بھی شرط پوری نہ ہوئی تو ان کے نزدیک بھی علف نون ہے تو لیکن محصر دہا منصرف رہے گا سب کو بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں اسی جی اختلاف ہے رحمانہ میں دون سکرانہ و ندمانے لیکن سکرانہ کی غیر منصرف ہونے میں اور ندمان کے منصرف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں چلے والانا اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی